اببہ کو بتا دیا ہوتا نا ٹھیک ہے پنگا لیکن بھائی تمہیں تو حد سے زیادہ شرم آتی تم آج بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے حاصل حاصل مجھے اپنا لے تم تو سمجھتا ہے نا تم مجھے جانتا ہے مجھے سمجھا گئی ہاں عورت تو وہ بھی اور میں بھی اپرانے والی کیا بات تھی سٹرٹ پتوں کا بن بہت ہی انٹرسٹنگ ڈراما اور حقیقت کے قریب ترین ہے اب مینو اپنے پانچ بھائیوں کی مخالفت کے باوجود بھی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے اور بہت جلد اس میں کامیاب بھی ہو جائے گی جبکہ ڈاکٹر نوفل جو کرپشن کے اور دونمری کے سخت خلاف ہیں اب جس لڑکے کی انہوں نے مدد کرنا چاہیے وہ ہی بک گیا اور اب انہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا جس کے بعد ان کی ٹرانسفر ہو جائے گے کیسر قلعہ میں اور کیسر قلعہ وہاں اس کی ملاقات مینو سے ہوگی مینو آگے جا کر بہت سی مشکلات برداشت کرنے والی ہے سب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے لیکن نوفل ہی ہوگا جس کا ساتھ دے گا اور نوفل کو پھر مینو سے محبت ہو جائے گی اور مینو بھی نوفل کو پسند کرنے لگے گی لیکن اس میں بھی اس کے بھائی اس کے خلاف ہوں گے جبکہ ادھر روشن جو سسی سے محبت کرتا ہے اور سسی کو پانے کے لئے شنائی بھی سیکھ رہا ہے اب ان کی دونوں کی محبت میں بہت سی مشکلات آئیں گی آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے اور کس کس کو سجر علی کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہی سے ملازمی اگاہ کیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود برائیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی اور وقت پر ملتا رہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پرڈکشن اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی